بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو خوائد کے حصہ چہرم جیم میں صفت کی قسموں کو سمجھیں گے صفت جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ صفت وہ بامائنے کلمہ ہے وہ بامائنے لفظ ہے جو کسی عسم کی خوبی خامی تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے صفت کی چار قسمیں ہیں پہلی ہے صفت ذاتی دوسرا ہے صفت نسبتی تیسرا ہے صفت عددی اور چوتا ہے صفت مقداری آج ہم صفت ذاتی کو سمجھیں گے صفت ذاتی جو اپنے موصوف کی ذات یا اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتی یعنی کہ موصوف یعنی جس عسم کی پرسنل ذاتی اچھائی یا برائی کو ظاہر کیا جائے وہ صفت ذاتی کہلاتی جیسے بہادر شیر اب اس میں شیر کیا ہے شیر موصوف ہے اور اس کی کیا صفت بیان کی جاری ہے کہ وہ بہادر ہے رنگین پھول پھول موصوف ہے اور اس کی کیا صفت بیان کی جاتی ہے کہ رنگین کڑوا کریلا کریلا کیا ہے موصوف ہے اور اس کی کیا صفت بیان کی گئی ہے کہ کڑوا ہے اب بہادر رنگین کڑوا یہ سب کیا ہے صفت ذاتی ہیں کیوں شیر کی بہادر ہونا یہ اس کی ذاتی صفت ہے پرسنل کالیٹی ہے رنگین پھول پھول ہمیشہ رنگین ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ پھول کے ساتھ ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ پھول بصورت بھی ہو سکتے ہیں تو یہ پھول کی ذاتی صفت ہے کہ وہ رنگین ہیں کریلا ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے کرے کا خیال آتے ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کریلا جو ہے وہ کڑوا ہوگا تو یہ اس کی ذاتی صفت ہے یہ ہاں ایک بات اور بھی نوٹ ڈاؤن کرنے کی ہے کہ یہ جو ذفت ذاتی ہے یہ جو خوبی اور اچھائی یا برائی ہے یہ موصوف میں مستقل طور پر پائے جاتی ہے یعنی پرمننٹ طور پر اس کی ذات کا ایک حصہ ہوتی ہے اس سے الگ نہیں ہوتی ہے وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوتی احمد نیک بچہ ہے احمد موصوف ہے اور نیک ہے وہ فطرتا نیک ہے بیڑیا بڑا خونخار جانور ہے بیڑیا موصوف ہے بیڑیا خونخار خوفناک یعنی کہ بیڑیے کے ساتھ ہی بیڑیے کی ذاتی یہ ہے کہ وہ ذاتی صفت ہے کہ وہ خونخار ہے خوفناک ہے اس کے ساتھ کوئی اور خیال ہمارے ذہن میں نہیں آتا بیڑیے کا جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمیں خوف ساتھ ہے کہ وہ بڑا خونخار جانور ہے یعنی کہ ذاتی صفت ذاتی یعنی موصوف کی ذات یا اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتی ہے اور یہ جو خوبی خامی اچھائی برائی ہے یہ اس کی ذات کا ایک حصہ ہوتی ہے اور مستقل طور پہ یہ موصوف میں پائی جاتی ہے موسیقی